بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ پانچ جون دوہزار بیس رات گیارہ بجگر پندرہ منٹ پر چاند گرہن ہوگا جو کہ تمام ایشیا ممالک میں ہوگا اور دو بجگر چوتیس منٹ پر ختم ہوگا یہ چاند گرہن تین گھنٹے اور چند منٹ کا ہوگا ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے اسلام ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند گرہن کے موقع پر یا سورج گرہن کے موقع پر کیا عمل کرتے تھے یہ ہم سب کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے بخاری شریف کے اندر حادث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیت اللہ کہ یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے موقع پر اللہ سے ڈریں اپنے گناہوں پر توبہ کریں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے موقع پر کیا عمل ہوتا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج گرہن ہوتا یہ چاند گرہن ہوتا تو آپ نماز ادا فرماتے اور نماز میں طویل قیام کرتے اور طویل سجدہ فرماتے اور طویل رقوع کرتے یعنی ایسی نماز ادا فرماتے جس میں طویل قیام اور طویل رقوع اور طویل سجدہ کرتے نماز سے فارغ انہیں ایک بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو رشاد فرماتے کہ اے میرے صحابہ تم اللہ سے عذاب قبر سے پنہ مانگو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے موقع پر جب چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو اللہ سے ڈریں اور قبر کے عذاب سے پنہ مانگیں نماز ادا کریں نماز میں طویل قیام کریں طویل رقوع کریں اور طویل سجدہ کریں اور اپنے گناہوں پر توبہ کریں لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے تو اس سے بچ شبونی لی جاتی ہے خاص طور پر جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے یہ تو امتحان کی گھڑی ہوتی ہے گھر کے اندر جو بوڑی خواتین ہوتی ہیں وہ ان کے اوپر بہت زیادہ سختی کرتی ہیں حتیٰ کہ ان کو کمرے کے اندر بند کر دیے جاتا ہے ان کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا ان کو لیٹھنے نہیں دیا جاتا بلکہ ان کو چلنے پھرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ تم چلتے پھرتے رہو ہاتھ میں چھوری مت پکڑو چاکو مت پکڑو وجہ کیا ہوتی ہے کہ اگر چھوری پکڑوگی چاکو پکڑوگی ہاتھ میں تو تمہارے بچے کے آزا جو ہے کٹے ہوئے ہوں گے یعنی ہونٹ کٹا ہوا ہوگا یا ناک یا کان یا جسم کا کوئی آزا کٹا ہوا ہوگا اس طرح کا بچہ پیدا ہوگا اگر بیٹھوگی تو بچے کی ٹانگیں جو ہیں کمزور ہوگی چلتے پھرتے رہو مجھے بتائیں یہ کہاں سے باتیں آئی ہیں اگر اس طرح کا کوئی حکم ہوتا کہ چاند گرہن کے وقت خواتین جو حاملہ ہیں ان کے لئے یہ حکم الگ سے ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرماتے صحابہ کرام ارشاد فرماتے تابعین ارشاد فرماتے لیکن کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جب چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو خواتین جو حاملہ ہیں ان کے لئے الگ سے یہ حکم ہے وہ چھوڑی نہ پکڑیں چاپو نہ پکڑیں اور اس طرح کی باتیں کسی روایت سے ثابت نہیں ہیں یہ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں ہیں جو اسلام کے اندر لوگوں نے داخل کر دیئے ہیں اور آئی کہاں سے یہ غیروں کی طرف سے ہمارے اندر داخل ہوئی ہیں حالانکہ اسلام میں اس طرح کی کوئی بھی بچ شگونی نہیں ہے جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو نبی علیہ السلام کا یہ عمل تھا کہ آپ نماز ادا فرماتے اور توبہ استغفار کی جائے اور قبر کے آئداب سے پناہ طلب کی جائے لیکن ہمارے ہاں اس طرح کی بچ شگونی لی جاتی ہے کہ تمہارا بچہ اس طرح ہو جائے گا اس کو کمرے کے اندر بند کر دی جاتا ہے منع ہے اس طرح سے تمہارا بچہ جو ہے یہ بہت کمزور پیدا ہوگا اس کے ٹانگیں جو ہوگی کمزور ہوگی اس طرح بہت ساری بد شگونیاں لی جاتی ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں غیروں کی طرف سے آئی ہیں اسلام میں اس طرح کی کوئی بھی بد شگونی نہیں ہے مجھے بتائیں ایک تو وہ خواتین جو حاملہ ہیں وہ حامل کی وجہ سے تکلیف کے مرحلے سے گزر نہیں ہوتی ہیں اوپر سے اب یہ تین گھنٹے اور چند منٹ کا جو وقت ہے چند گھرن کا وہ بیٹھ بھی نہیں سکتی وہ لیٹ بھی نہیں سکتی وہ کھڑی رہے ایک عام نارمل آدمی تین گھنٹے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے اور وہ حاملہ خواتین جو اتنے مشکل مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہیں ان کے لیے تو یہ بہت بڑی امتحان کی گھڑی ہوتی ہے لہٰذا ایسی باتوں پر کان مت دھرا کریں اسلام میں اس طرح کی کوئی بھی بد شگونی نہیں ہے جب چند گھرن ہو جس طرح نارمل طریقے سے حاملہ خواتین رہتی ہیں ویسے ہی رہیں لیٹ سکتی ہیں بیٹھ سکتی ہیں چھوڑی بھی پکڑ سکتی ہیں کوئی بھی کام کر سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس سے بچے کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں پڑنے والا اور کبھی بھی کسی ڈاکٹر نے بھی یہ حکم نہیں جاری کیا کہ اگر چاند گرن ہو تو بچے جو حاملہ خواتین ہیں ان کے بچے کے اوپر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے اس طرح کا کسی بھی ڈاکٹر نے یہ اپنا حکم جاری نہیں کیا اور نہ ہی اسلام کے اندر شریع طور پر بھی کوئی حکم نہیں اور میڈیکل طور پر بھی اس کا کوئی بھی حکم نہیں ہے کہ حاملہ خواتین اس طرح بیٹھے نہیں یا لیٹے نہیں یا کوئی کام کاج نہ کریں اس طرح بچے کو برا اثر پڑے گا تو لہذا ایسی باتوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے موقع پر اللہ کی فرما برداری کریں اللہ رب العالمین کی فرما برداری والے کام کریں اللہ رب العالمین سے ڈریں اپنے گناہوں پر توبہ کریں نماز ادا کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اور قبر کے عذاب سے پنہ مانگیں اس طرح بدشبونیاں لے کر جو ہے اپنے ایمان کو کمزور مت بنائیں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ